اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا انشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اللہ پاک سب گھروں میں رحمت برسائے اللہ پاک اللہ پاک یا رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ رحمت بکھتے دین دنیا کی نعمتوں سے نواز دے یا رب العزت دین دنیا کی دولتوں سے نواز دے دین دنیا کی تعلیم سے نواز دے چاہاں میں گلناس خان بول رہی ہوں اور میرے ساتھ میرا پوتا ریان خان ہے یہ آدھا کلو کیمہ ہے اچھا میں بنانے جارہی ہوں یہ بناوں گی ہری مرچوں میں بھر گئے یہ آدھا کلو کیمہ ہے چار پیازیں درمیانی سائز کی یہ پانچ ٹمارٹن ہیں اس کے بعد میں اس میں تقریباً ایک چمچہ مرچ ڈالوں گی جو کم ہی ڈالوں گی زیادہ نہیں نمک فضائی کا ڈالوں گی اور یہ پساوہ زیرہ ڈالوں گی یہ رپساوہ زیرہ ڈالوں گی ایک چمچہ پساوہ زیرہ ڈالوں گی ایک چمچہ حلدی ڈالوں گی یہ دولے یہ بس ڈال کر اور میں دکھاتا ہوں آپ کو ہمارٹ پیاز جاتا کریں یہ دیکھیں یہ میں پیاز ڈال رہی ہوں اب یہ پیاز ہو جائے گی بس ہلکی ازادہ نہیں کرنی ہمیں اس کو کر کے اس کے بعد میں کچھی پکی پیاز دی ہوتی ہے یہ ساتے کرنی ہوں اس میں پیاز کریں اور اس کے اندر پھر میں نے ڈالنا ہوں یہ دیکھیں ساتے ہو گئی یہ پیاز یہ دیکھیں یہ ساتے ہو گئی اب میں اس میں یہ کیمہ ڈال دوں گی یہ کیمہ میں نے دھویا دھو کے ذرا سفیز سفیز ہو گیا اب میں اس میں ٹوانٹر ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ میں ایک چمچہ یہ ڈالیا ہے اور یہ گرام مسالہ ڈال رہی ہیں ایک چمچہ اور ایک چمچہ اور ایک چمچہ اور ایک چمچہ اور نمک ہجر جائچہ یہ دکھیں یہ پیساوہ سوکا دھنیا جو ایک چمچہ دال دیں ہمیں اس میں پانی ڈال دوں گی ہمیں اس میں پانی ڈال دوں گی تھوڑا سی پانی ڈال دوں گی بھوننے کے بعد اور یہ پیسے پیسے گلتا رہے گا تھوڑا سا گل جائیں پھر مرچوں میں اچھا برہ جاتا ہے اچھا یہ دیکھیں گے میں ایک کپنا پانی دا ایک گلاد پانی دا اور بس اب یہ بند کر دوں گی ہلکی آگ کر دوں گی پکتا رہے گا یہ کم سے کم آدھا گھنٹا تو پکے گا تاکہ بلکو ساپ ہو جائے پھر اس کے بعد میں آپ کو مرچوں میں بھر کے دکھاؤں گی یہ ہو گئی ہے بلکو کیمہ بھون گیا اب یہ اور میں اب اس کو تھنڈا کروں گی تھنڈا کرنے کے بعد پھر میں اس کے بعد میں اس کا آئل سائٹ پہ کر دوں گی آئل ذرا زیادہ ہو گیا ہے مجھ سے آئل نہیں ڈالوں گی اس میں مرچوں میں بھر کے اس کے بعد پھر میں آپ کو پوری سرف کر کے دکھاؤں گی یہ کیمہ بلکو تیار ہو گیا بس میں اس کو ڈھکنے لگی دیکھیں یہ ہاری مرچیں ہم میں ان کو یہاں سے کٹوں گی کٹ کے اس کے بعد میں بھرتے ہوئے آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ میں یہ دیکھیں یہ میں مرچیں بھر رہی ہوں ایسے یہ بھرنی ہے کیمہ سے اس طرح بنی اس کی بھی بڑی فرمائش آئی ہے تو جس نے فرمائش کیا وہ دیکھ لو یہ میں بنا رہی ہوں مرچیں ابھی بھی مجھے مرچیں میرے مطلب کی نہیں یہیں یہ ملی ہے ذرا سی میں نے آئل پیچھے کر دیا یہ ذرا اس کو یہ آئل پیچھے کر دیا میں نے یہ دیکھیں اور میں نے خوش خوش کیمے سے بھر لیں ایسے بھر کے اور اس کے بعد یہ ساری مرچیں بھروں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ میں اس کے بعد کیا کرتی ہوں یہ آئل استعمال ہو جائے گا ابھی یہ سارا ابھی میں اس میں جب کروں گی نا دوبارہ ان مرچوں کو دیچکی میں ڈال کے ہلکا سا دم دوں گی تو یہ ساری جو نا آئل کام ہو جاتا ہے یہ پھر دوبارہ میں کیمہ بھر دیا سارا ساری مرچوں میں یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ سارا بس تیولے پہ کس طرح رکھ رہی ہیں تھوڑی دیر اس کو دن دیکھیں بس میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دکھتے ہیں یہ دکھتے ہیں یہ دیکھیں سارا آپ کس طرح یہ کتنے خوبصورت لگ رہی ہیں بہت خوبصورت لگتی ہیں کھانے میں بھی بہت مزے کی ہوتی ہیں بہت مزے کی یہ سب کی بہت فیوریٹ ہے ہماری فیملی میں بھی خالی میرے بچوں کو تو چھوٹوں کو تو نہیں بڑوں کو بہت اچھی لگتی ہیں اور میری فیملی میں بھی سب بہت پسند کرتے ہیں بس میں آپ اس کو ڈھگتے ہیں اب اس کو ڈھگتے ہیں اس کو ڈھگتے ہیں اور تقریباً اس کو کم سے کم دس منٹ دیں دس منٹ کے بعد بس بڑھگتے ہیں دس منٹ چاہی زی tests موسیقی